سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی سانی نہیں وہ تنہے ترہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک سارے نبیوں کی سب سے بڑی مہنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا اس کا مثل کوئی نہیں وہ بلند اس کے برابر کوئی نہیں وہ غنی اس کا مزدگار کوئی نہیں ہے وہ مالک ہے مملوک نہیں ہے وہ جابر ہے مجبور نہیں ہے وہ قاہر ہے مقہور نہیں ہے وہ ناصر ہے منصور نہیں ہے وہ رب ہے مربوب نہیں ہے اس نے ساری کائنات کو بنایا اسے کسی نے نہیں منایا وہ ہر ایک چیز کو ابتتاہ اور انتہا کی پونیوں میں جکر کر چلتا ہے وہ اپنی ذات میں اول ہے بلا بدایا آخر ہے بلا نہایا قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا الاول لیس قبلہ شئی والآخر لیس بادہ شئی والظاہر لیس فوقہ شئی والباطن لیس دونہ شئی اور لیس کمسل ہی شئی وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن نہ اجاز زمین میں نہ آسمانوں میں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ اللَّهِ وَفِي الْعَرْضِ اللَّهِ آسمانوں کا باشا اللہ ہے زمین کا باشا اللہ رب المشق مشیق کا باشا اللہ والمغرب مغرب کا باشا اللہ رب المشیقین ورب المغربین مشیقین کا رب اللہ مغربین کا رب اللہ للہ المشیق والمغرب مشیق اللہ کا مغرب اللہ کا فَإِنَ مَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تم ادھر دیکھو تو اللہ ادھر دیکھو تو اللہ آسمانوں کو دیکھو تو اللہ دریاؤں کو دیکھو تو اللہ نہر ندی نالوں کو دیکھو تو اللہ اللہ کا نور ہے جو پتے پتے میں ذرے ذرے میں چھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتے پتے میں ذرے ذرے میں میں اس شخص کو اپنی ذات کے شہکار دکھلاتا ہوں لیکن آنکھ وہ ہو جو کسی کی بیٹی کو دیکھنا چھوڑ دے فرمایا پتے پتے میں ذرے ذرے میں میں اس شخص کو اپنی ذات کے شہکار دکھلاؤں گا پھر وہ کہے گا ہاں 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 وہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے احق من زکر ہے احق من عبید ہے انصار من ابتو گیا ہے ار اکو ملیک ہے اجوز من سوئل ہے او سو من آتا ہے وہ باشا ہے وہ باشا ہے کہ الخلق والعمر واللیل والنہار وما سکنا فیہ میں اللہ وحدہ مخلوق اس کی حکومت اس کی دن اس کا رات اس کی الشمس والقمر والنجوم مسخرات انبیامر سورج اس کے تابے چاند اس کے تابے ہوایں اس کے تابے وعلیٰ الارضی کی فس ہوتی ہے یہ دیکھوزی اللہ تعالیٰ فرماتے کس نے بنایا فخلق اللہ سبا سماوات انتباقا کس نے اٹھایا سمانو کو فالسماع ابنیناہ بیئی دنو ان الموسیو وجلنا السماع سف محفوظا علمنا جل عرض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم صباتا وجلنا اللیل لباسا وجلنا نہار ماشا وونینا فوقکم سبن شدادا وجلنا سراج وحاجا وانزلنا ملمعصرات ما انسجاجا کل من الارض من فیها اللہ کا دعوہ سنو کل من الارض من فیها کل من رب السماوات سبی وررب الارشل ازیم کل من بیدیہ ملکوت کلی شئی کلی شئی وہا جیر ولا جار علی کون ہے زمین کا مالک کون ہے آسمان کا مالک آسمان اسے قبضے میں زمین اسے قبضے میں خزائن اسے قبضے میں خلق الموت والا حیاتا لیابلوکم ایوکم احسن عملہ زندگی کا مالک موت کا مالک طاقتہ کا مالک کبرائی کا مالک جبرود کا مالک جلہ جلالہو وہ شہنشاہ وہ شہنشاہ وہ بادشاہ وہ میرا مولا ہے اس کی تریف کرو اس سے محبت کرو ایک بدو مجھے میں بیٹھے اللہ کی تریف کر رہے اللہ کیا کہہ رہے اللہ گوہو یام اللہ تراہ العیون اے وہ زا جسے کوئی آنک نہ دیکھ سکتی ہو ولا تخالتہ الزنون اے وہ زا جو کسی تخیل میں نہ سماتا ہو ویسیفہ الواصفون اے وہ زا جس کی تریف کرنے والے اس کا حق نہ دار کر سکے ولا تغییح الحوادث جو کائنات کی انقلاب سے انڈرتا ہو ولا یخشت دوائرہ جو ازنالنمززوانے کی ننگیوں سے انڈرتا ہو یا علم آدھا کے قاتل امتار جو بارش کے کتروں کی ازاد کو جانے وعدہ وعدہ کے لئے اشجار جو درخت کے پتوں کی ازاد کو جانے وعدہ مآزلام علیہ اللیلو اشاق علیہ النہار جو در رات کو جانتا ہے جہاں آتا ہے جاتا ہے چھاتا ہے اور اس کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے اے وزا اللہ تو آری منہ سما آسمان جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ولا اردن اردہ زمین جسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی ولا تحرن مافی تاری سمندر اپنے اندر چھپے ہو خزانے اس ذات سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی یہ وہ اللہ کی تریف کر رہے تھے تو آپ نے فرما بلال تیرے پاس کچھ ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی ڈلی پڑی ہے فرمایا لے ہو پھر آپ نے لی پھر اس کو دی پھر فرمایا پتا ہے تجھے کس بات پر دیا فرمایا نہیں فرمایا جو تُو نے اللہ کی خوبصورت تریف کیا اس پر تجھے دیا تو میرے بھائیو ہم بھی اللہ کی تریف کر کے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں دنوں سے نفر دیں تھو دیں آج دنوں کو صاف کر لیں میرے بھائی توبہ کر لیں توبہ کر لیں اور وہ معاف کرنے والا ایسا ہے وہ کیا کہتا ہے یا داود اے داود جاؤ گناہ گاروں کو خوشکبری سنا دو داود علیہ السلام کہے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشکبری خوشکبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے فرمایا نہیں جاؤ ان کا کہو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا پھر فرمایا یا داود تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرماوداروں سے کیسا پیار ہو ہاں کیسا پیار فرمایا یہ زمین کالی کر دے کتنے گناہ کر اور اس کی تیہ لگانا شروع کر تیہ لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچ ماہ چھٹا میرے عرش تک اپنے گناہوں کو لگا دے اور ایک دفعہ کہتے یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا یہ تنے بندے گناہ کر نہیں سکتا اللہ کا ہونسلہ ضرف دیکھو فرمایا ایک دفعہ کہتے یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دوں گا میں سارے ہی معاف کر دوں گا تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت پہلے تو توبہ کر لیں توبہ کر لیں یا اللہ جتنا ہی نانکھوں نے گلت دیکھا یا نکانوں نے گلت سنا یہ زبان گلت بولی ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اپنے لئے ہدایت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں دنیا کے بیڑے پار ہو جائیں گے اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ جللہ شانو مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم